ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول الحمدر اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فأعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ سید المرسل اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ سید المرسل وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ صلاة والسلام علیہ سید المرسل اصدغفر اللہ اللہ لا الہ اللہ واتوبو علیہ اصدغفر اللہ اللہ لا الہ اللہ واتوبو علیہ صلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ ابھی جو ہم نے تین بار استغفار پڑا اس کی فضیلتی ہے کہ جو کوئی جموعہ کو فجر سے پہلے تین مرتبہ پڑھ دے تو اس کے گناہ محاف کر دیے جاتے ہیں چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں جھاگ سمجھتے ہیں کون کو نہیں سمجھتا جھاگ ہمیں سمجھا دوں جھاگ نہیں سمجھتے ہیں سات آٹھ نو دس چھتنی سنوائیے دس بارہ سنوائیے ہیں جھاگ کے معنی نہیں سمجھتے ہیں پھین سمجھتے ہیں پھین یہ تو پھین تو میں نے زیادہ نہیں سمجھیں گے پھین بھی نہیں سمجھتے ہیں سابون کو جب یوں کرتے ہیں پانی سے ملتے ہیں تو کچھ بلبلے ہوتے ہیں بلبلے تو پھر آپ بلبلے پہ بھی نہیں سمجھیں گے یہ کچھ ہوتا ہے گل 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 یہ جاگ کہلاتا ہے سمندر کی موجیں اٹھتی بھی دیکھیں آپ نے جب بھاگ بھاگ کے آتی ہیں تو اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے سفید اوپر ہلکی ہلکی سفید سفید ہوتی ہے نا یہ جھاگ کہلاتا ہے اچھا تو یار یہ پھر اس دن جو اونٹ کے مو سے جھاگ بکری ہلکی ہم سے جھاگ تو کیا سمجھیں گے جو گالی ہے تو یہ جو گالی تو بلکل نہیں سمجھتے ہوں گے نہ نہ سارس ارگر ناج کی کرنوں یار یہ کیر انکتر اندھر پوچھنا سمجھا ہے نا یہ جواں میں میسال ہوڈیا اپنے اوٹ کے مو سے بھی اب تو جھاگ سمجھ گئے جو مسakبھی گرتے دیکھا ہے تو یہ اوںٹ کم سے کبھی گرتا ہے باعتبر گئے کے مو سے بھی گرتا ہے کبھیления مصابی گرتا ہے وہ پانی کی طرح گرتیں ہو نہیں یہ سابون کے ج люди فرمجان کی طرح جو گرتہ تو یہ جاگ جو گرتہ ہے نابنکہ huh ڈامپا کے اور یہ میردے سے آتا ہے میردہ آٹے کا میردہ نہیں ہے پیٹ کے اندر اجڑی اجڑی کو میردہ بھی بولتے ہیں تو سمجھ لیں تو میردے سے آتا ہے تو یہ بکری ہونٹ گائے یہ بازو کا جھوگا لی کرتے ہیں تو یہ اندر سے یہ کچھ ترکیب بنا رہے ہوتے ہیں نکالتے ہیں ڈالتے ہیں پتہ نہیں اس طرح جھاگ بنتا ہے تو وہ بنا پاکتا ہے اس کا کارت تو ہم نے لکھا رکھا ہے اس پر عمل کس طرح شروع کریں اب بھڑے لکھے بھی نہیں ہے اور نہ بھی نہیں ہے تو بابا کس طرح پتہ ہی نہیں کہ لکھ کر کیا ہے کیا کرنا ہے تو پڑا لکھا ہوا ہے جس سے آپ کی الیک سالیک ہوگی تو اب 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 بی بیٹے بیٹے کے ساتھ مردو سکھا دوں سکھنا چاہی گی ایک کس طرح نگاہوں سے سکھا دیں لکھا دیجئے تو پچھ سوالات ہوں گے یا نگاہوں سے کچھ پینے پلانے کا سنسلہ ہوگا آج کون کرے گا سوال جسے آپ فرمائیں گے وہ سوال کرے گا ایک سوال ہوگا صرف ایک کرے گا ایک سوال بغیر مائک کے سوال نہیں کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیانے باپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آج کل اکثر پبلک واش روم اسکولز کالیج اور یونیوریسٹیز ادرز آفیسیز وغیرہ میں واش روم کے اندر جو نا بے فاقشہ فاقشہ باتیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں اس طرح کیوں لکھتے تو اس کا ارشاد فرما دی جزاک اللہ خیلی اب کیوں لکھتے ہیں یہ تو لکھنے والے بتائیں گے اور یہ لکھتے بھی چھپ چھپ کریں بہارحال یہ کہ فہش باتیں گندی باتیں گالیاں گندی تصویریں وغیرہ بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا مگر اللہ تعالی پر سب روشن ہے یہ اب جیسی بات لکھی ویسا اس کا جرب ہے تو بہارحال یہ کہ یہ بہت غلط طریقہ ہے اور مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے جس نے اب تک لکھا تو توبہ بھی کر لیں اور اگر وہاں جانے کی صورت بنے تو اس کو مٹا کر بھی آجائے مگر اس طرح نہ مٹا ہے کہ اس کا رنگ روغن خراب کر دے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان اگر کوئی شخص حج پر گیا وہ اپنی واجب قربانی کا وکیل کسی کو پاکستان میں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا مدرس ہے جی گارو گارو ماشاءاللہ گارو ڈڑھو پیارو آہے سبحان اللہ روزے رکھتے ہیں وہاں ماشاءاللہ باپا نے فرمایا تھا کہ آپ نے پہنچے ایسی خواہش کا ادھار کیا تھا جی انہوں نے کچھ میرے کو ریسپونس دیا نہیں گارو والے کہاں ہیں یا نہیں بلانا باپا جان ایک سو بھتر تھے کوئی تین سو تیرہ چوک درز دے کر اگلی مرتبہ آئیں گے باپا کرم فرما دیں گارو میں سبحان اللہ تو قربانی کا مسئلہ عرض کر رہا تھا میں ایسا ہے کہ جو حاجی وہاں مسافر ہیں چاہے غنی ہو تو اس پر بقریت کی قربانی واجب نہیں ہوگی اور اگر وہ حاجی غنی ہو اور مقیم بھی ہو تب جا کر اس پر قربانی واجب ہوگی مثال کے طور پر یہاں سے گیا تو چند روز مکہ مکرمہ میں رہا مدین منورہ حضیر ہوگئی تو جب تک یہاں رہا مکہ شریف میں پندرہ دن سے کم رہا مسافر رہا مدین تیبہ میں آٹھ سے نو دن ملتے ہیں تو وہاں بھی مسافر رہا پھر مکہ مکرمہ میں سمجھو آیا تو چار پانچ دن میں ایام حج شروع ہو رہے تھے مثال کے طور پر پہلی دل ہجہ کو حضیر ہوا مکہ مکرمہ مدین تیبہ سے تو اب اس کی اقامت کی نیت بھی بیکار ہے کیونکہ اس کو تو آٹھ تاریخ ہو تو منہ جانا ہے منہ جائے گا تو یہ مکہ مکرمہ سے منہ شریف باہر ہے فرمینا تو فرم عرفات پھر واپس ہی مجدلے فرمینا پھر تو ان دنوں وہ عید کے ایام اس کے گزریں گے اچھا اب ان دنوں اگر یہ پھر مکہ مکرمہ آتا ہے تب جا کر یہ پندرہ دن اس کو ملنے ہے اس کی فلائٹ کو دیر ہے اگر تب جا کر یہ جب مقیم بنے گا تو قربانی اس پر اگر ایام قربانی میں آ کر وہ مقیم بنے گا تو قربانی واجب ہوگا برنامی پاپا اب جو یہ قربانی واجب ہے وہ وہاں رہ کر یہاں کسی کو وکیل کر سکتا ہے یہ قربانی میرے نام میں یہاں وکیل کر سکتا ہے اور اس میں یہ ضروری ہے کہ دونوں جگہ قربانی کا وقت ہو مثال کے دور پر ایک دن پہلے عید ہو جائے گی تو وہ یہاں یہ بولے کہ بھئی مدینے میں عید ہے تو تم وہ نو تاریخ کو یہاں قربانی کر دو تو قربانی نہیں ہو یہاں بھی عید یا عید کا دوسرا دن ہو وہاں بھی کہنے کہ وہ تین جو دین ہیں وہ اوقات قربانی کے ہو اس میں خاص شرط ضروری ہے بھپا جان رات کتابیں آپ نے تین دی تھی مدینی عملہ اسازہ صرف دو ہیں وہاں پہ نا کتابیں آپ نے تین اطاع فرمائے مجھے تین کے آواز آئی دیں تو ایک کتاب جس کی کارکردگی آپ طالبہ میں بہت اچھی پائیں اس کو پیش کر دیں یا جس طرح آپ چاہیں آپ کو واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عزو جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبید صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان میرا نام کاشف علیہ تاری میں ایک سیویل انجینئر ہوں باپا جان ہمارے شعبے سے جو ہے کافی سارے اسلام بھائی تعلق رکھتے ہیں اس کے اندر آرٹی ٹیکچر انجینئر بھی آتا ہے سٹل ڈیزائنر بھی آجاتا ہے اور فیلڈ ورک کے جو انجینئر سپروائزرز ہوتے ہیں وہ بھی اس شعبے میں جو ہے کافی خاصی کانٹیٹی کے اندر جو ہے شامل ہے ابھی دسترخوان پر ہی جو اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں باپا جان آپ کی بارگاہ عالم ہیں شعبے تعلیم کے حوالے سے ان کا تعلق بھی تمام کا سیویل فیلڈ سے ہی ہے سیویل انجینئرز کچھ پاس آؤٹ کرنے والے کچھ کے ایک سالے کچھ کے دو سالے باپا جان یہ اشارت فرمائی ہے کہ ایک سیویل انجینئر جو ہے اپنے شعبے کے اندر کس طریقے سے دعوت اسلامی کی خدمت بجا لاسکتا ہے اور دعوت اسلامی کے لئے ایک سیویل انجینئر جو ہے اپنی کیا خدمات پیش کر سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیویل انجینئر جو بن گیا وہ کوئی جدہ مخلوق تو نہیں ہے وہ بھی جس طرح ہم لوگ جس طرح وہ ہے یہ بھی اپنے شعبے میں کام کرے جس طرح آپ نے کام کا اپنا انداز بیان کیا پیار مخبت سے نیکی کی دعوت دے اجتماع میں خود بھی شعری کو دوسروں کو جمع کر کے لایا کرے مدنی مذاکروں میں شرکت کرے مدنی قافلوں کا مسافر بنے اس طرح انشاءاللہ یہ اپنے فیل میں اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا کوئی جن کے گریڈز ہوتے ہیں تو یہ کام زیادہ کر سکتے ہیں مات تحت پر اثر جلدی پڑتا ہے اس طرح بھی وہ آسانی سے ترکیب میں آ سکتے ہیں وَاللَّهُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُمْ أَعْلَمُ باپا جان جہاں آپ ماشاءاللہ متعادل شعبہ جات کے حوالے سے ٹائم عطا فرماتے ہیں آپ سے مدنی التجاہے کہ ہمارے جو انجینئرز کی جو فیلڈ ہے اس کے حوالے سے ہی کچھ مدنی مذاکرہ عطا فرمائے تاکہ ہم اس سے مدنی پھول چننے پر جو ہے کامیاب ہو سکے کوئی ایسی ترکیب ہو کہ ان کے جو کرپشنز ہیں اگر ہیں تو ہم کو پتا چلیں پہلے سے تاکہ اس کی تیاری ہو ترکیب ممکن ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایمان پر استقامت کے لیے کیا کرنا چاہیے ایمان پر استقامت کے لیے ایمان کی اہمیت خوب اجاغر کیجئے دعا بھی کیجئے اس کے عورات بھی پڑھئے جو چیزیں ایمان کو برباد کرتی ہیں اس کی معلومات کیجئے جس کا ایک ذریعہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب کا غور سے پڑھنا بھی ہے پڑھئے کسی نے کفریہ کلمات پوری کتاب اس کتاب کے ابتداء کے اندر جو مدنی پھول ایمان کی حفاظت اور اہمیجت کے حوارے سے دیئے ہیں ایک اسلامی بھائی نے ان کا مطالعہ کیا ان کا ایسا ذہن بنا کہ تقریباً چھے ماہ میں انہوں نے چھے مرتبہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب مکمل مطالعہ کی اور چند پر انفرادی کوشش کر کر مطالعہ کروائی ہر مہینے ایک بار آپ نے ابھی ایک بار بھی نہیں پڑا اکسریت نے کب تل پڑھ لیں گے انشاءاللہ تیس تیس دن کے اندر اندر انشاءاللہ جنہوں نے نہیں پڑھئی وہ تیس دن کے اندر پوری پڑھ لیں انشاءاللہ سلوہ علیہ اللہ حبیب میں آپی عیادت کرتا ہوں سبحان اللہ اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے بیماری میں عجر ملتا ہے ثواب عطا فرمائے شفا عطا فرمائے سنت و بری طویل زندگی عطا فرمائے اور اس کے شکرانے میں بارہ ماہ سفر کی سعادت بکشے سبحان اللہ نیکی کی دعوت بھی مل گئی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا تعلق میں بہت شیر سے میں بارہ ماہ کے سفر پر ہوں میرا آپ سے یہ سوال ہے نو دل حجہ وہ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں یہ واجب ہے کہ جواب ارشاد فرمائے جزاکم اللہ و خیرہ ان تکبیرات کا حدیثوں میں تذکرہ ہے یہ جو جماعت مسنونہ کے ساتھ پڑے اس پر واجب ہے تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑے ایک مرتبہ واجب ہے بلند آواز سے مرد پر بورت پر تو جماعت بھی واجب نہیں ہے اس کے آکام نماز کے آکام میں ہیں نماز اتنا طریقہ تو پڑھنا چاہیے نہیں ہو جائے ان کے دو روزے چھوٹے ہیں سوال کرنا چاہ رہے ہیں چلو ان کو نیت کا نہیں اجازت دیتے ہیں نو تاریخ تک مسلسل سوال اگر رکھ سکتے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میرا تعلق بابا مدینہ دولولی عملتان شریف سے ہیں اور ایک سوال ارض کرتا ہوں یہ سنا ہے میں نے کہ سمندر پاس کرنے کے کراس کرنے کی وجہ سے جادو ٹونا اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اس کی رہن فانو محای فرمائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ داڑی بڑھ رہی ہے یا چاں مسئلہ کڑ جاتی ہے ایک مکی کا مسئلہ اب تک ملوائی کٹوائی گٹوائی سب توبہ توبہ بھی کرنی ضروری ہے سمندر پار کرنا یہ سمندر پار کیسے ہویا جیسے بابو المدینہ سے جو سمندر شروع ہوتا ہے نا بابو المدینہ کا وہ تو علات الجدہ شریف بھی جاتا ہے باراستہ عدن اور یہ اتنا بڑا اتنا بڑا تو اس کو پار کائی سے کریں گے شوٹکٹ مطلب دو بورڈر کوئی کبھی اٹھا کر دیکھ لیں جب پانی اتر جاتا ہے نا اس کے کہیں گے گڑے بھر جاتے ہیں اس کو یہ چھلانگ میں نا پار کر دیا کہ ماری طرح مندر کن جائے گا بابا آپ اس طرح پار کروا دیں گے ہم اس طرح پار کر لیں گے باہرالی ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں سنیئے خدا بہتر یعنی پڑھنا یاد نہیں پڑھتا کیونکہ کتاب میں پڑھاؤ کہ یہ بھی جادو کا توڑ ہے ہو تو تجب بھی نہیں ہے پتہ نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا آپ کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ والدائیں اپنے بچے کی عمر کم یا زیادہ لکھواتے ہیں یہ کرنا جائز ہے جان بوجھ کر اگر یہ جھوٹ لکھواتے ہیں تو یہ جھوٹ تو ہے نا دھوکہ دینے کے لئے لکھواتے ہیں دھوکہ بھی ہے اب کیا کریں اب مغافل ہو گئے تھے نہیں اب اس کو گریفتار کرو سوال کیوں کیا ہمارا وقت کیوں لیا سفائی کا ہے بھائی مدنی سفائی ہو پچیس ماہ چھپیس ماہ مدنی تریبیت کیا ہے مدنی تریبیت کیا ہے کہ کھونٹے میں پانک دو تو بڑھ سکتے ہیں نا پچیس ماہ ہو سکتے ہیں یہ دوسرا بھی آئے چلو زلفے رکھ والو اس کو سوال اللہ زلفے رنگین شاہی ختم اگر قیدی غلطی کرے تو اس کے مدت سزا بڑھ جاتی ہے یا اللہ خیر تو یہاں مدنی قیدی کی مدنی سزا بڑھ جائے گی وہ یہ کہ اب بلا وجہ یہ وجہ بھی کیا مدت یہ جھوٹی لکھا تھے اسکول کے داخلے کے لیے دارال مدینہ میں بھی اس طرح ہوتا ہو وہ جھوٹی تاریخیں لکھوا کر بچے کو داخل کرواتے ہیں اسکول میں حالانکہ اس کا ایفیکٹ زندگی بھر پڑھتا ہوگا پھر اسی تاریخ سے شناکتی کارڈ اسی تاریخ سے پاسپورٹ بنتا ہوگا زندگی بھر وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد بھی یہ سمجھتا ہوگا کہ میری عمر یہ ہے جو اس میں لکھی بھی ہے اصل عمر بیچارے کو پتا نہیں پڑھتی ہوگی اسی پر نمازوں کے مسائل اس پر روزوں کے مسائل نمازیں اگر وہ نہیں پڑھتا تھا اب اس کو ہوش آیا تو وہی جب سے بالی ہوا تب سے مرنہ بارہ سال سے شروع کریں تو یہ تو دو سال غلط لکھائی دی عمر جس کو یہ بارہ سال سمجھ رہا ہے تو چودہ سال اس کی عمر ہے تو یہ ماباپ کے یا جس کے بھی جھوٹ ایک جھوٹ لکھوانے سے اس کے کتنا لگتا ہے گناہوں کا کوئی میٹر چل پڑے کرشتے ایکیوریٹ عمر لکھوانے چاہیے جھوٹ نہیں پاپا آج اتنے سارے اسلام بھائی ہیں وہ مدرسط مدینہ جنہوں نے کمس کم بارہ ماہ تک پڑھایا ہو بارہ ماہ تک پڑھایا ہو ہفتے میں ایک آت چھٹی ہو گئی تو کوئی بات نہیں کتنے عرصے دے دو سال دو رنگین شاہی ختم نہیں ہوئی کیسے ہوگا ہے مدرسط مدینہ بارہ ماہ پڑھاتے ہوئے کم اس کم بارہ ماہ کھلے رنگ کا نہیں آیا ہایا تو خیر اب بچپن سے بھول ان کو دے دیا نواز دیا بپا آج آپ بھی نواز دیں گو بپا مدرسط مدینہ بھی اور خرید لیں گے انشاءاللہ اس کے سربند بن جائیں گے سربند کی بھی سنت ہے سربند کی زیادہ بن جائیں گے تیل لگانے کے بعد سر میں سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں سوال ہے ماشاءاللہ کچھ وقت پہلے آپ نے مدنی چینل پر لائے جانوروں کے بارے میں اکامات ارشاد فرمائے اس میں دو جانور آپ کی خدمت میں توفتن پیش کیے گئے اس میں آپ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ سینگوں والا جو مینڈا ہے وہ غوث پاک رحمت اللہ کی نظر اور بغیر سینگوں والا غالباً وہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی نظر تو یہاں عرض یہ ہے کہ نظر سے کیا مراد تھی کہ عوام الناس تو نظر کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی جانور زبا ہوتے ہیں لیکن عام لوگ اس میں کنفیشن کا یعنی مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر جانور کس طرح نظر ہو سکتا ہے یہ لفظ نظر بھی کہا ہوگا میں نے ساتھ میں قربانی کا بھی تذکرہ کیا ہوگا کہ سرکار کے نام پر یہ قربان کیے جائیں گے ملے جلے میرے خالے میرے الفاظ تھے جس میں لفظ نظر بھی میں نے کہا ہوگا تو اس طرح کہنے میں کوئر ہیں ہم آپس بھی تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی نظر ہے یعنی آپ کو تحفہ ہے آپ کی یعنی کہ بڑوں کو جب کوئی تحفہ دیتے ہیں تو بات وقت اس کو نظر کہتے ہیں جیسے کہ بڑے کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا چھوٹے کو کہتے ہیں آپ نے کہا اپنے لئے کہتے ہیں میں نے عرض کیا تو مانائے کی لیکن الفاظ الفاظ کا فرق ہے بچے کو کہیں گے بیٹھ جاؤ بڑا ہوگا بیٹھ جائیے اور اس سے بڑا ہوگا بزرگ ہوگا تشریف رکھئے بات تو ایک ہی ہے مانائے ہی ہے تو اس طرح وہ یہ نظرِ عرفی ہے تو اس میں کہنے میں کوئی حرج ہے جو مطلب انہیں کہ اس طرح کی جن کو غلط فیمی ہے تو وہ ان کے نصیب ورنہ کوئی بھی جانور زبا ہوتا ہے تو اس پر بسم اللہ یا اللہ اکبر ہی تو پڑھتے ہیں ہم لوگ یا رسول اللہ کہہ کر تو نہیں زبا کرتے ہیں یا غوثِ آزم کہہ کر تو زباہیں نہیں کرتے ہیں اس میں کنفیوزن کی کوئی بات ہے نہیں ایسا میں سمجھا آپ یہ کہیں گے کہ سینگھ والا غوث پاک کے نام پر کیا حکمت اور بغیر سینگھ کا یہ سوال بنتا تھا لیکن اس وقت کسی نے کیا نہیں اوہنا میں ارز کرتا اس کا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سینگھ والا مہندہ زبخہ فرمائے حدیث میں تذکر ہے تو یہ کیوں آپ نے سرکار کی طرف منصوب نہیں کیا اس کو شاید یہ حکمت کسی کی بھی طرف توجہ نہیں ہوگی جو آپ کیا بول ہوگی آپ جانت پھر سزا غریفتاری مدنی سپائیوں دیکھ لیں بتائیں گے غریفتاری پکڑ لیں گا مدنی سپائیوں دیکھ غلط ہوگا تو مدنی صدا ملے گی صحیح ہوگا تو مدنی توفہ پد نفیز جنے پڑے گی دھوناتوں میں لڑوں ہیں ہمارے ہاں بھی ہماری ہے نا بھی ہماری ہے جس میں آخرت یہ بھلائی ہے وہ ہماری ہے سوال اللہ آپ نہیں بتائیں گے ڈر گئی ہے تو ڈر گئی کبھی بولیں گے بارہ ماہ دو پچیز ماہ دو آپ بتائیں چھوڑی کے نیچے بیس کیا گیا تھا اس کیرسنگ نہیں تھے چھوڑی کے نیچے جنتی منڈا وہ سنگھ والا تھا بلکہ اس کے سنگھ تو کعب شریف میں لگے ہوئے تھے اور یہ یزید پلید کے دور میں جو منجنیق سے اب جو اس کی جدید صورت ہے وہ توپ ہے توپ سے گولیں مارتے ہیں پہلے منجنیق سے ایک مشین ہوتا تھا منجنیق اسے پتھر پھینکتے تھے تو اس سے علاوہ کعبہ میں آگ اور پھر وہ آگ نے اپنا بھارل مسئلہ کیا اس میں وہ سنگھ مبارک جوتے ہو بے شہید ہو گئے تو وہ سنگھ تھے جب بھی شہید ہو گئے تو وہ میں اپنی حکمت یہ تھی کہ میں نے اس سے پوچھ لیا اسی وقت میں نے پوچھا کہ ان دونوں میں بھاری کونسا ہے تگڑا تو وہ تگڑا بگر سنگھ آتا ہے امدہ امدہ اور یہ بولا یہ قدمے یہ بڑا ہے لیکن اس کی ٹانگیں بڑی ہیں اور یہ ہیوی ہے میں نے نوٹ کیا واقعی وہ نظر آ رہا تھا جاندار تھا تو گھر میں نے کہا اب یہ جو زیادہ امدہ ہے وہ بارگاہ رسالت میں نظر کریں جو اس کے مقابل میں کم امدہ ہے گھوز پاک کے بارگاہ میں سب سے بیسٹ مطلب سب سے بیسٹ جو بیسٹ جو اپنے چوئیس کی مطلب دونوں ہی بیسٹ ہے آئی 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 یوں کریں گے ایک بیٹر تھا ایک بیسٹ تھا سہالاللہ یہ سب یہ سمجھیں نہیں ہوں کہ بیٹر بیسٹ کرنے رہے ہیں تو تو یوں مطلب میں نے تقسیم کی تھی بنا ہمارے گھوز پاک ہمارے سر کے تاج ہیں لیکن سرکار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھوز پاک کے بھی آکا ہے تو کوئی شک بھی نہیں ہے تو یہ بھی ایک مدنی پھول ہے کہ کس طرح تقسیم کی جائے ایسے مواقع پر پاپا یہ بیٹر صورت مدنی سزا کی ہوگی یا بیسٹ صورت ان کی مدنی فیض کی ہوگی ہمارے گھوز پاک سوال اللہ سوال اللہ سوال اللہ انشاءاللہ پھر بیٹر پھر بیسٹ انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی پھر بیٹری نہیں τοی انشاءاللہ سوال اللہ انشاءاللہ سیزن ہے آج کل دو آپ کا اس سے تعلق ہے سیزن سے ان دنوں نہیں ہے تعلق باپا پہنے انشاءاللہ کھالے جمع کریں گے انشاءاللہ آج کل سیزن ہے ان دنوں بھی ہوتا ہے کھالوں کے دنوں میں جانوروں کو کچھیں تکلیفیں ہوتی ہیں وہ باہر سی باتیں تو آپ مدنی ہلیے میں اگر رہے تو کیا کوئی رکاوٹ آپ کا جو شعبہ اس میں نہیں باپا کوئی رکاوٹ تو اگر امامہ شریف سر پہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ خاموش تبلیغ ہوگی دعوت اسلامی کی تشریر ہوگی خاموش باپا مائک آپ کے پاس ہے بات بھی ہوئی مدرسط المدینہ کے علاوہ دوسری کٹیگری کے صورت میں موقع دیا گیا اب دیکھیں باپا کیا ہوتا ہے الحمدللہ داڑی مبارک تو ہے چہرے پر اس سے آپ کا تعرف نہیں ہوگا ہرائی امامہ سر پہ ہوگا تو یہ یا رسول اللہ بولنے والا ہے ایک دم آپ کے بارے فیصلہ ہو جائے گا یہ حرم انتیہ بین کا تو یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی ہرائی امامہ باندھ لے تو ہرائی امامہ والے کے پیچھے عوام اس کے پیچھے لگتی ہے انہیں اتنا ملتے ہیں کہ یہ اپنا سنی بھائی ہے دعوت اسلامی بہلے بہلے وہ خود شیوڈ ہوگا لیکن آپ کو بتا ہے دنیا بھر میں دعوت اسلامی اب متعارف تو یہ لوگ کشش کھا کے اس کی طرف مائل ہو گئے سبز امامہ تو آپ سنیوں کی اللہ کی رحمت سے ہمارے پیچان ہیں سب کو یہ امامہ شریف پہننا چاہیے یہ امامہ شریف نہ پہننا یہ آپ کے تنظیمی نفعے میں ایک نقصان ہے ہرائی امامہ ہوگا اگر کوئی آپ کے کسی کام سے متاثر ہوگا تو وہ دعوت اسلامی سے متاثر ہوگا دعوت اسلامی والا باپا میرے پاس دو امام ہیں دو سال پہلے بھی آپ نے ایک امامہ ماتا کیا تھا تو وہ میں ڈیلی بانتا ہوں آج ہی باپا میں نے باندھا ہوا تھا گھر میں میں انشاءاللہ ڈیلی بانتا ہوں بھائی بند میں مور ناچے کون دیکھے یہ جنگل میں مور ناچے کون دیکھے یہ منگل میں ہو تو ہم دیکھے بہتا بھائی بھانگل میں بھی باندھنے کی اجازت دے دیں ان کو بھائی گھر میں باندھتے ہیں یہ جنگل انشاءاللہ بند میں مور ناچے کون دیکھے یہ مور ہے یہ جو کام چپ چپ کر کیا جا تو دیکھے کون اس کو یہ تو کام وہ ہے جو سب کے سامنے ہو امامہ شریف بعض لوگ دھاڑی کا بھی یہ سنے گیا دل میں دھاڑی ہے دل میں ہونی چاہیے دھاڑی کیا سب کو دکھانے کے لئے کر دیتی نمازیں بھی ختم کرو مسجدیں بھی محاذ اللہ ختم کرو حجبے بھی کون جاتے ہو لوگ دیکھ لیں گے کہ آپ عرفات میں کہہ دیں حجبے روانہ ہو گئے دیں نعوذ باللہ تو جو کام سب کے سامنے جماعت سے نماز سب کے سامنے ہی تو پڑھی جائے گی چھپانا تو ممکن ہی نہیں ہے پڑھنے ہی پڑھنے ہی سب کے سامنے نماز باہ جماعت مسجد میں جا کر اس لئے وہ امامہ شریف بھی یہ باس ہے نا بابا انشاءاللہ ہمت کریں اور ججہ کہہ لیکن وہ ہمت کریں بابا گاڑی میں بان کے جائے کروں گا گاڑی میں جب بھی کہیں جاؤں گا انشاءاللہ میرے نیتے ہیں انشاءاللہ اتر سے پہلے شفر میں ڈال لوں گا انشاءاللہ بابا میں کی ڈرتے ہیں مابی خوف لا تقف انشاءاللہ وہ اپنے انشاءاللہ دل کھل جائے ایک دو بار پہننے کے کھل جائے انشاءاللہ پیارے باپا جان داڑی سنت میں مبارک ہے اور اس کا ایک مٹھی رکھنا واجب ہے ایک مٹھی سے بال بڑھ جائیں تو اس کو کار سکتے ہیں سنت تو اس کو تھوڑی کی نیچے سے کیسے پکڑیں گا اور سیڈوں سے کہاں سے بالوں کو پکڑ کے کاٹنا ہے اس کا طریقہ ارشاد فرما دیئے سب یہ جو بال لٹک رہیں کو یہ سیٹ کر گیا یہ تھوڑی کے نیچے یہ تھوڑی کی نہیں ہے تھوڑی یہاں تک ہوتی ہے یہ دو کھڑا ہوا یہاں کہ نیچے پکڑ گے اب جو یہ نکلا ہے باہر تو یہ کار دے سنت ہے جو زیادہ ہے تھوڑی ایک مٹھی سے اور اسی طرح اس طرح یہ بھی ایک مٹھی یہاں سے اس طرح یہاں سے پاپا یہ ہڈی سے اوپر سے یہ کرنے ہیں یہ ہڈی جو ہے نا ڈاڑی یہ ہے اس پہ ڈاڑی آپ یہ ہے سیڈوں سے پکڑنے ہیں سیڈوں سے کہاں سے پکڑنے ہیں اوپر سے یہاں یہ جو ہڈی ابری بھی ہے اس کے اوپر سے کلمیں نہیں ہڈی جو ہے نا یہ یہاں سے دھاڑی شروع ہوتی ہے تو میری میں سمجھ سکا ہوں جو اس کے اوپر کلمیں بنتی ہیں یہ کلمیں لمبی بھی اب رکھنے لگے لوگ باپتہ جان ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض اس طرح میں ماشاءاللہ دالے رکھتے ہیں ذلفرہ نگا میں جذبہ ہوتا ہے یہاں کے جو بال ہوتا ہے یعنی کہ جہاں دھاڑی کی حدود ختم ہوئیں اس کے پر سر کے بال شروع ہو گئے یہاں سے یہ بال جان ہے یہ والے بال یہ چند بال جائیں وہ کاٹتے ہیں اگر یہ اس کے اوپر کے بال کاٹے ہیں یہ ڈاڑی میں شامل نہیں ہیں تو گناہ نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ ہے سر کے بال سر کے بال پورے رکھنا یہ سنت ہے یہ سنت سے تھوڑا میرومی رہے گی یہ بھی باپر آج کل دیکھا گیا کہ یہ بال جانا ہے یہ والے علموں کے یہ آج کل نہیں یہ زمانے سب نے دیکھا ہے زلفے رکھتے ہیں وہ بھی اپنے اچھی توجہ دی یہاں سے وہ کٹوا دیتے ہیں یہ پھر وہ سنت میں نقصان ہونے سب پورے بال سنت ہے پورے باپا یہ اونٹوں کے نیچے سے بھی بار بات کٹواتے ہیں بہت اچھی توجہ دیلائی اللہ کرے یہاں یاد رہے تو اپنے یہ بھی بولتے ہیں بچاروں کو پتا نہیں ہوگا باپا یہ اونٹوں کے نیچے سے یہ نہیں کٹ سکتے ہیں بچی کے بال کہلاتے ہیں ہونٹوں کے ایر بھر تو یہ احلازت نے لکھا ہے کہ نیچے لے ہوت کے نیچے کے بال اداری میں شامل ہے انشاءاللہ باپا وقف مدینہ انشاءاللہ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان الحمدللہ میں مدست المدینہ بالغن پڑھتا ہوں مدست المدینہ میں کچھ اسلائیں بھائی ایسے بھی ہوتے جن سے تلفز سیادہ نہیں ہوتے تو ان کو کس طریقے سے پڑھایا جائے ہمیں درجہ لگاؤں تو پریکٹس کراؤں سبحان اللہ باپا درجہ لگائیں کون کون پڑھنے آئے گا دونڈے میں دونڈے بھی نہیں ملے گے اب یہ کہ ظاہر ہے کہ جو آپ پڑھاتے ہیں اس طرح پڑھاتے ہیں مشک کرواتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ پڑھنے آتے ہیں بالے غانوالے پھر یہ آپ کے پاس قائدہ کھولیں گے پھر قائدہ بھی بعض اوقات وہیں رکھ کے چلے جاتے ہیں یہ دوسرے دن وہیں چند منٹ کے لیے آتے ہیں تو یوں ان کو بڑا ٹائم نکل جاتا ہے اور بلتے ہیں ہمارے مقاری درست نہیں ہوتے تو بھائی جس طرح اسکول کا لیسن رٹا تھا ٹنسیس رٹے تھے جس طرح دیگر دنیا کے فنون سیکھے تھے کیا اس طرح آپ نے کوشش کی خالی مدد ڈھکا ہی کھاتے ہو دو منٹ کے لیے کھولا اور آہ کر کے پھر واپس چلے گے تو آہ کھا نکلے گا وہاں ہی نکلتا ہی نہیں اس کا تو یہ کوشش ہے ان کے موہ سے عدائی نہیں ہوتا سین کو شین پڑتے ہیں آہو نہیں نکل میں ایک چٹکلا یاد آیا کہ میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے جب دعوت اسلامی بنی نہیں تھی اس وقت کے بات ہے نہ اسلامی بھائی اس کی اسطلح تھی تو ایک میرے جو ساتھ چٹکے مخارج درست نہیں تھے پھر بھی مفتی آدم پاکستان کی بارگاہ میں عزیر تھے مفتی بقاردین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے کی خدمت میں اس نے شاید سور فاتحہ سنائی دیکھو تو میرا کوئی تلفز غلط تو نہیں ہے مخارج غلط تو نہیں ہے کونسا غلط ہے اس طرح سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پوچھو کہ کونسا صحیح ہے ملکلی بچارے کے غلط سلط کے مخارج تو آج کل تو یہ عوام کا تو حال تو ہے پتلا تو کوشش کرتے رہے ہیں کو تاقید کرتے رہے ہیں کہ بعد میں گھر جا کر بھی اس کی پریکٹس کریں ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول